موسیقی اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مہمان میں ہوں آپ کا ہوسٹ وسیم شیخ آج ہم جس مہمان کو ہمارے مہمان میں بنانے جا رہے ہیں مہمان وہ ہم لوگ پریزاد ٹو کو تلاش کر رہے تھے اور ہماری تلاش ختم ہوئی ہم نے پریزاد کو تلاش کر لیا ہے وہ ایک شاعر بھی ہیں محنت بھی کر رہے ہیں اور ٹیچر کے ساتھ وہ منسلک ہیں ٹیچنگ کے ساتھ اور ان کا نام ہے جی ایوب انجم صاحب وہ ایم اے اردو ہیں اور شاعری بھی کرتے ہیں اور ان کو ہم آپ کے ساتھ ملواتے ہیں کہ انہوں نے شاعری کیسے سٹار کی کس طرح کس سے متاثر ہو کے سٹار کی یا کوئی وجہ دوسری ہے وہ ان سے بات کر کے پوچھتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم السلام کیا حال ہے جی ایوب بھئی ٹک ٹک ہے جی الحمدللہ آپ سنائی کیسے ہیں آپ لوگ شکر اللہ پاکہ جی ہم لوگ ایوب صاحب پریزاد ٹو تلاش کر رہے تھے تو بڑی مشکل سے نا ہمیں ایوب جو ہیں انجم صاحب ملے ہیں اور ان کی شاعری بھی بڑی اچھی ہے آپ نے کس طرح یہ شروعات کی ہے اور اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ کس سے متاثر ہو کے کی ہے کہ کالج لائف میں شروع کی تھی یا کوئی ٹریجڈی سے آپ نے سٹار کیا یعنی کوئی لف شب سے سٹار کیا کس طرح جنگے کی ہے جی والیکم السلام سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے پریزاد ٹو کا مجھے ہنسی بھی آ رہی مسکراہت بھی تھوڑی سی ہے آج کل واقعہ یہ بڑا ٹرنڈ چلا ہوا ہے پریزاد کا شاید آپ نے صحیح بندے کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تلاش کیا ہے میرے جیسے نہ جانے ہزاروں آپ کو جو ہے پریزاد ملیں گے جنہوں نے اسی طرح سے محنت مزدوری ساتھ تعلیم شائری کا شوق کرتے ہوئے یہاں تک آپ نے آپ کو کچھ رہ گئے کچھ پہنچ گئے منزل تک بہرحال یہ ایک لمبی کہانی تو مجھے ایک تھوڑا سا واقعہ یاد آگیا کہ پچھلے دنوں میں جو سٹوڈنٹس تھے انہوں نے کہا سر آپ نے پریزاد نہیں دیکھا میں نے کہا کیوں بھئی ایسا کیا ہے اس میں تو وہ کہتے سر وہ آپ پر بنا ہوا ہے تو میں بڑا حیران ہوا اور یقین مانے وسیم صاحب مجھے وہ پریزاد ان طلبہ کی وجہ سے دیکھنے کو ملا کہ کیا ہوا جب میں نے دیکھا تو واقعہ ہی میرے جیسے اس میں بڑے مطلب کے اداکار اور بڑے ہی اس میں اس کو خوبصورت انداز سے ڈراما میں پیش کیا گیا تو ایسا ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی شاید پریزاد ہوں جس نے محنت کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کو جو ہے جاری رکھا اور شاعری شاعری تو آپ کو پتہ پھر بڑی خوبصورت الفاظ کی ایک بڑے دل کی خوبصورتی کا کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا نام ہے تو شاعری تو انسان کے یہ ملتی تو نہیں ہے پیدا ہوتی ہے شاید انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ساتھ ہی شاعری بھی اس کے کسی نہ کسی مطلب کے دل کے یا کسی روح کے قریب قریب ضرور جنم لے رہی ہوتی ہے تو ایسا ہی میرے ساتھ کچھ ہوا ہے تو بارال میں یہ ضرور کہوں گا کہ محبت کے بغیر جو ہے وہ نہ تو کوئی پریزاد بن سکتا ہے نہ کوئی شاعر بن سکتا ہے جو آپ کا جواب تھا وہ میں نے دے دیا ہے جس ٹھیک ہو گیا نہیں کچھ ہوتا ہے نا کچھ بندہ جو بنتا ہے یا اس کے اندر سے ہو جاتی ہے یا کوئی ظاہری محبت ہوتی ہے وہ اس وجہ سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کسی سے محبت ہوئی ہے آپ کو بچپن کا ایک زمانہ ہوتا ہے جب انسان کسی نہ کسی چیز سے متاثر ہوتا ہے شاعری جو ہے کسی نہ کسی چیز سے متاثر ہونے کا نام ہے کچھ پھولوں سے متاثر ہو جاتے ہیں کچھ مناظر سے خوبصورت انداز کسی کا کوئی چہروں سے بھی متاثر ہوتے ہوں گے تو بہرحال میری جو مراد ہے وہ چہروں سے ہے بس کہہ سکتے ہیں کہ چہرے نے زیادہ متاثر کیا تو شاعری خوبصورت مناظر اور چہروں نے دونوں نے مل کر اس طرف کو دکا دے کر کہہ لیں کہ شاعر بنا دیا ہے چہرے نے متاثر کیا ہے چہرہ جو ہے وہ آپ کو ملا یا پریزاد کی طرح ہی وہ دور بھاگتا گیا مجھے پریزاد کی بات کہ اگر پریزاد نہیں بن سکتا اگر چہرے مل جائیں تو پھر آپ کبھی نہیں کہتے ہیں یہاں کسی کو کچھ حسبے آرزو نہ ملا کسی کو یہاں کچھ حسبے آرزو نہ ملا کسی کو ہم نہ ملے ہمیں تو نہ ملا اسی کا نام پریزاد اگر مل جائے تو سیم صاحب پھر شاعری بھی شاید ختم ہو جاتی ہے بیگم جھ ہوتی ہے وہ شاعری پھار دیا کرتی ہے بڑی گہری باتیں کر دی ہیں آپ نے تو اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ جو اردو آپ نے کیا ہے یہ شروع سے ہی شوق تھا کہ آپ یعنی کہ اردو میں یعنی میں کروں یا شروع سے ہی آپ کو کسی شاعر نے متاثر کیا جس کے وجہ سے آپ اس شعبے سے منسلک ہوئے ہیں یہ تھوڑا سا بریف کیجئے گا اس کے پیچھے بڑی دلچسپ کہانی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے اردو کیا یا میں صرف اردو کے لیے ہوں ایسا ہوا کہ میں اپنی باقی سبجیکٹس پڑھ رہا تھا تو میں جس اکیڈمی میں جایا کرتا تھا تو وہاں پر کوئی ایڈوکیشن تھی لڑکے اور لڑکیاں ساتھ مل کر جب میں جاتا تھا کوئی چھوٹا موٹا پروگرام بھی ہوتا تو ان کی آواز یہی ہوتی تھی عیوب صاحب کو سنا دیں تو پھر ایسا ہوا کہ وہ جو میرے استاد تھے انہوں نے کہا یار تمہیں اللہ تعالی نے ایک چیز ایسی دی ہوئی ہے تم کیوں ادھر ادھر بٹک رہے ہو اگر تم اس فیلڈ میں اردو کی فیلڈ میں جاؤ گے تو تمہارا ایک نام ہوگا استاد کی میرے لئے ایک رہنمائی تھی جس نے مجھے ایک اچھا استاد بھی الحمدللہ بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ میں تعلیم میں اپنے فرائض بھی انجام دے رہا ہوں اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں مطمن ہوں کہ شاعری بھی اور سبجیکٹ بھی سارا کچھ جب میچ ہوتا ہے تو آپ کی وہ خوبصورتی جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے بجائے یہ کہ آپ کسی سائنس میتھ اور دیگر چیزوں کی طرف حالانکہ وہ بھی میرے سبجیکٹ کے حصے رہی ہیں لیکن یعنی اینڈ جو ہے وہ میرا اسی پر ہوا کیونکہ وہ چیز کہتے ہیں کہ جو آپ کے دل میں ہے وہی کام آپ کریں تو وہ بڑی ہی خوبصورت ہو جاتی ہے جب آپ کے تال جو ہے نا تار سارے مل جاتے ہیں تو پھر شاعری بھی اب الحمدللہ ہوتی ہے اور اردو پڑھائی بھی جاتی ہے اور کلاس اور بچے الحمدللہ وہ بھی مجھ سے متاثر بھی ہوتے ہیں اور وہ بھی ہم سے عدب سیکھ رہے ہیں شاعری سیکھ رہے ہیں یہ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ اس استاد کا بہت بڑی ایک اچھی میرے لئے رہنمائی تھی اس نے مجھے اس طرف جو ہے وہ لگا دیا اور میں اپنے اصل سائنس سبجیکٹ چھوڑ کر اس طرف آیا تو اس کا مطلب آپ کچھ گنگناہ بھی لیتے ہیں تار سے تار ملتے ہیں تو کچھ تھوڑا سا گنگناہ ہی دیں پھر نہیں ابھی موڈ نہیں ہے پھر اس پر انشاءاللہ کبھی موڈ تو بڑا زبرس جا رہا ہے اور چہرے بھی ساتھ چل رہے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہوگا وہ چہرہ بھی ہے اور کچھ وہ بھی ہوگا تو کچھ تھوڑا سا گنگناہ دیں آپ چلے میں آپ کو ایک اپنی جو ہے وہ غزل جو ہے وہ سنا دیتا ہوں بلکہ میں بچوں کے لیے میری بچوں میں بڑی فیورٹ ہوا کرتی تھی چند شیئر جو ہے اس کے وہ سنا دیتا ہوں بلکہ میرے بچے آج تک اسے یاد کرتے ہیں وہ شاید میں نے اپنی مسس کے لیے لکھی تھی شاید مسس کو وہ پسند نہ آئی ہو وہ ہے جی وہ میرا عشق ہوگی وہ میری لائف ہوگی وہ میرا عشق ہوگی وہ میری لائف ہوگی جو ہوگی دنیا میں حسین وہ میری وائف ہوگی تو کافی یہ زبان زدہ عام ہے غزل میری بڑی مشہور ہے بچے تو خاص کر مجھے میری کہلے کے چھیڑ خانی کرتے ہیں اس غزل سے اور بھی بارال یہ کپنی ہے جب کبھی بیٹھ رہے ہوں مستی میں تو آپ کو پتا ہے تو یہ شائری آپ نے دوران تعلیم میں شروع کی تھی یا اس کے بعد شروع کی ہے یعنی کہ کالیش لائف میں شروع کی ہے یا سکول لائف میں سے سٹارٹ کر دی ہوئی تھی جی جیسا کہ ہم عدب کے جتنے بھی طالب علم ہوتے ہیں سارے لوگ جو اس سے وابستہ ہیں ان سے جب بیٹھتے ہیں پوچھتے ہیں تو یہ کسی نہ کسی کونے میں آپ کے اللہ تعالی نے رکھ دی جاتی ہے ہمارے پاس بچے ہیں بشمار پڑھ رہے ہیں تو یقینا وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں وکیل بن جاتے ہیں لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی شائر بھی بنتا ہو شائر ہمیشہ پیدا ہوتا ہے شائر بنتا نہیں جب انسان ایک چیز کو دیکھ کر اپنی انداز میں اسے بیان کرنا سیکھتا ہے اسے پتا ہے کہ میں ایک چیز کو اس انداز میں لے کے جاؤں گا تو وہ اس کا انداز جو ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے وہ اپنی الفاظ کو اپنی گفتگو کو بڑے انداز سے دوسروں کے سامنے جب پیش کرتا ہے اس کا یہ اچھوتا انداز جو ہے دوسروں کو پتا دیتا ہے کہ اس کے اندر یہ چیز آرڈی موجود ہے تو اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ بچپن سے کچھ لط پڑ گئی تھی باقی آستہ آستہ پھر ظاہر ہے جی کالے یونیورسٹی اور باقی چیزیں ساری جو ہیں وہ پھر ساتھ ساتھ اس کو اور نکھارتی چلی جاتی ہے اچھا جو شاعر ہوتا ہے وہ عمومن جو شاعر ہوتا ہے عشق کا تو ہوتا ہی ہاتھ میں سگریٹ ہوتا ہے اور ایک چاہے کا کپ ہوتا ہے اور دیر تک جاگنا تو پھر صبح ہونی پتہ نہ چلنا اس طرح کبھی آپ نے شاعری کی ہے یا اس طرح کے بھی کچھ معاملات ہیں وہ بھی ذرا بتائیے بڑی عجیب سا آپ سے سوال کیا ہے پہلی تو بات یہ کہ میں نے آج تک سگریٹ نہیں پیا لیکن جب میں آپ کو یہ غزل اپنی نظم سناؤں گا تو یقیناً آپ حیران بھی ہوں گے کہ بندہ جو ہے جسے سگریٹ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں علم نہیں ہے وہ ایسی کیسی بات جو ہے وہ لکھ سکتا ہے بلکہ میں آپ کو یہاں پر کوڑ کرتا جاؤں کہ میں جب نظم اپنی مسز کو سناتا ہوں تو میری مسز مجھ پر شک کرتی ہے یقین مانیں گے اور میں نے کبھی نہیں مجھے بھی شک ہو رہا ہے کہ کیونکہ وہ تو جو شاعر ہوتا ہے وہ ایک ہاتھ میں سگریٹ ہوتا ہے اور چائے کا کپ ہوتا ہے اور پھر وہ پینسل ہوتی ہے وہ چل سو چل سو چلتی ہے اللہ تعالیٰ نے شیخ صاحب ایک کرم کیا ہے کہ میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے کلم دے دیا سگریٹ کی بجائے لیکن سگریٹ کا بھی یہاں ذکر ہو گیا تو میں اپنی ایک نظم آپ کو سنا دیتا ہوں وہ اکثر کہتی تھی وہ اکثر کہتی تھی مجھے سگریٹ پینے والے اچھے لگتے ہیں وہ اکثر کہتی تھی مجھے سگریٹ پینے والے اچھے لگتے ہیں ایک روز اس نے مجھ سے پوچھا کیا تم سگریٹ پیتے ہو نہیں مگر کیوں وہ بولی ہوا میں پھیلا ہوا دعا مجھے اچھا لگتا ہے اڑتے ہوئے دعا کا احساس ذہن کو سکون دیتا ہے میری سانسوں میں اترتا ہے اور مجھ پہ جادو کرتا ہے آج میں نے پہلی بار اپنے سرخ و غلابی ہونٹوں میں سگریٹ کو دبایا تھا اور ہوا میں دعا اڑایا تھا مگر افسوس کے کہنے کے لیے آج وہ نیلی آنکھوں والی نہ تھی جو کہتی تھی مجھے سگریٹ کا دعا اچھا لگتا ہے اور مجھے سگریٹ پینے والے اچھے لگتے ہیں بڑی گہری باتیں اس میں سے نظر آ رہی ہیں تو اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے مجموعہ جو کلام ہیں شائری کا جو ہے وہ کتنا کھے ہاں جی وہ بس میں اب اس کو ایک اور آپ کو نظم سنا دیتا ہوں جس کے عنوان سے میری کتاب انشاءاللہ مارکیٹ میں آنے والی ہے تھوڑا سا اس پر بھی ورک رہتا ہے اور میں بڑا رومینٹنگ ہوں اس سلسلے میں بعض کو میں بتاتا ہوں اپنی کتاب کا نام تو تھوڑا سا وہ پریشان ہوتے ہیں کہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے شائر ہو رومینٹنگ نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ناظرین کو بھی پتا ہے اللہ تعالی کا احسان بڑا ہے ایک تو کہ اس نے شائر ضرور بنایا لیکن یہ جو سگرٹ اور نشے اور دیگر چیزوں کی طرف نہیں دیا کیونکہ مجھے اللہ تعالی نے ایک ساتھ چیز دے تھی تعلیم مجھے بڑی سیٹسفیکشن سیٹسفیکشن ہے کہ میں تعلیم بچوں کو دیتا ہوں تو خود اپنے آپ کو بطور کردار موڈل کے طور پر جب پیش کرتا ہوں تو بہت ساری چیزیں پھر میں اس میں دیکھتا ہوں کہ ایسی نہیں ہونی چاہیے جو دوسرے شائروں میں ہیں اس لئے اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی کیا وہ سارا خوشی کے لیے رومینٹنگ کے لیے کیا یعنی اس کی نیگٹیو پوائنٹس کی طرف کبھی نہیں گئے میرے میرے جو کتاب کا نام ہویا جی وہ ہوگا سنو نہ میری جان ذرا آئے 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 دیکھا رومینٹنگ شائر ہو اور رومینٹنگ نہ ہو کیسے ہوگا یہ تو میں ایک دو شیر سنا دیتا ہوں جی سنو نہ میری جان ذرا یہ شہر اب بھی تجھ کو بلاتا ہے سنو نہ میری جان ذرا یہ شہر اب بھی تجھ کو بلاتا ہے ہر روز چاہتوں کے تیرے لیے اب بھی حسین شام سجاتا ہے چھوڑ گئی تم مدھر سے وہ گیتی اب بھی گاتا ہے تم سے ہی قائم تھا پیار کا شہر تم سے ہی قائم تھا پیار کا شہر اب کون یہاں پیار نباتا ہے اچھا نہیں کسی سے روٹے رہنا اچھا نہیں کسی سے روٹے رہنا عیوب تمہیں یہی سمجھاتا ہے لوٹانا کسی روز میری جان لوٹانا کسی روز میری جان یہ شخص اب بھی تجھ کو بلاتا ہے اشار اشار کیا ہوتا ہے کیا کہنے دی کیا کہنے اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو کلام چل رہے ہیں یا ویسے بھی ہیں کافی زیادہ مشہور بھی کلام ہیں آپ کے تو کوئی آپ کو آفر ہوئی ہے فلم سے یا فلم انڈسٹری سے یا ٹی وی سے کچھ کلام تو آپ کے وہ پڑے جا رہے ہیں تو ادھر سے اگر آفر آئی تو آپ کا کیا ہوگا آپ اس کو آگے چلنے دیں گے کہ ٹیچنگ سے ہی منسلک رہیں گے بڑا مشکل سا سوال کی ہے آپ نے وسیم صاحب اصل میں یہ طبیعت پر ریپینٹ کرتا ہے جس فیلڈ میں جس پیشے سے منسلک ہوں وہ اجازت نہیں دیتا ایک تو دوسری بات یہ کہ نشہ ہوتا ہے ہر چیز کا کسی نہ کسی کو ضرورت ہوتی ہے جو مجھے نشہ ہے وہ بچوں کو تعلیم دینے کا ہے یقین مانے میرے بچے اس عدب یہ انداز سے اس قدر متاثر ہوتے ہیں جو کسی کی بات نہیں مانتے وہ میری بات مانتے ہیں مجھے اللہ تعالی نے ان الفاظ کے ذریعے یہ قوت عطا کی ہے کہ میں اس آنے والی نسلوں کو اس زیور سے اراستہ چلے جائیں گے لیکن جو مجھے ابھی تک میری اپنی ذاتی کہہ سکتے ہیں کہ جس میں میں مطمن ہوں جس سے میں بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں تو میری خیال میں یہ میری فیلڈ مجھے یہی سوٹ کرتی ہے باقی پھر دیکھیں گے اگر کوئی اچھی پریزار ٹو جیسا کوئی ایسا جس پر باقی میری زندگی یا میرے جیسوں کی زندگی کے بارے میں اگر کوئی ایسا کوئی پلان ہو تو پھر شاید سوچا جا سکتا ہے لیکن فیلحال ابھی ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے سیئی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں نے پری ذات ٹو کو ڈونڈا اور ان سے باتیں کی مجھے بھی اور ناظرین کو بھی بڑا مزہ آیا ہوگا کہ ایوب انجم صاحب جو بطور شاعر بھی ہیں اور ٹیچنگ کے ساتھ منسلک بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دونوں کام انہوں نے اکٹھے جوائن کیے ہیں اور ان کے ساتھ بھی اپنی تعلیم آگے بڑھائی ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے یہ ہے کہ ہمارا اب پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا تھا تو میں اور چاہ رہا تھا کہ ان کے ساتھ گفتگو کر سکوں برحال پھر کبھی ان کے ساتھ ملاقات کریں گے اور ان سے مزے مزے کی باتیں بھی کریں گے دیجئے گا السلام علیکم